ام شاید کلاس کے شروعات ایک چھوٹے سے یوگ سے کریں گے میڈیٹیشن سے سبھی الٹ ہو کے بیٹھیں گے سمپورنا چیتنا کو بھرکوٹی کے مدھ یکیندرت کریں گے اس دھول دے ہمیں وراجمان چیتنا کی وہاں ترنگ میں ہوں دےہ کے بھویا بھال پر وراجمان ایک چوتیر میں ہی بندو میں ایک آتما ہوں ایک تجسوی آتما ایک چمکتا ہوا ستارہ مجھ آتما سے سمپورنا دہ میں پرکاش فیل رہا ہے میں جو دکا ایک کن ہوں دےہ کے بھان سے پرے اس دےہ سے سروتھالک میں ایک تیج پنج ہوں انبھاو کرے سوہم کو بھا چیتن ستہ مجھ آتما میں ہوں مجھ آتما سے چار اور پرکاش فیل رہا ہے بہت شانت کا بندو سمپورنا شانت میں آتما ہوں شانتی میرا سمپورنا شانت شانت سروپ ہوں آتما ہوں آم شانت آم شانت میں کبھی ایک بہت بڑا ویچارک ہوا تھا جس کا نام ہے لپمین اس جوسوہ لپمین نے اپنے سنسمرن میں ایک بات لکھی ہے اس نے لکھا تھا کہ جب میں جوان تھا تب میں نے ایک لسٹ بنائی کی جیون میں کن کن باتوں کی آوشش چکتا ہے سکھ چاہیے سادھن چاہیے ویبھو چاہیے گھر چاہیے بنگلہ چاہیے گاڑی چاہیے ایک بہت بڑی لسٹ بنائی اور سوچا کہ یہ لسٹ پوری ہو گئی اور جیون کا لکش ہے کہ اس پوری لسٹ کو پورا کرنا پھر بھی من میں ویچار آیا کہ کچھ تو رہ گیا ہے اور اسی ویچار سے اس نے سوچا کہ کسی سے پوچھا جائے کون سی وہ بات ہے جو اس لسٹ میں نہیں ہے اور جو جیون کا لکش ہے کہ ایسا نہ ہو جائے لکھ جو ایک مہت وہ پورنا بات ہے اس کو نہ پاؤں تو پھر اس نے سوچا کہ اس شہر میں ایک ویکتی ہے بہت بڑا کیوں نہ اس کے پاس جاؤں اور اس سے پوچھو اور گاؤ کے اس ویکتی کے پاس جاتا ہے اور اس وہ لسٹ دکھاتا ہے کہ جیون کا یہ نقشہ جیون کا یہ map میں نے نکالا ہے جس میں یہ ساری باتیں لکھی ہے جو کہ مجھے جیون میں پانی ہے وہ لکھتا ہے کہ میں نے کم سے کم 20 25 باتیں لکھی تھی تو جب وہ اس ویکتی کے پاس جاتا ہے اس بڑے ویکتی کے پاس اور اس کو کہتا آئے نہیں جب تک تم ان تین شبدوں کو نہیں پاتے تو جوس لبمن نے لکھا ہے کہ مجھے بہت کرود آیا کہ میں نے جو کچھ بھی لکھا تھا اس نے کاٹ دیا پر اب اس کے جیون میں اس نے جو ایک سب سے پرسید کتاب لکھی ہے جو کی نیو یورک میں بہت لمبے سمیں تک best selling book رہی ہے اس سمیں 90's کے early's میں peace of mind اس میں اس نے یہ سن سمرن لکھا ہے اور وہ لکھتا ہے کہ اس ویاکتی نے صحیح کہا تھا کہ یدی من کی شانتی نہیں تو جیون میں اگر سب کچھ مل جائے تو بھی وہ ویارت ہے اور یدی من کی شانتی ہے تو جو کچھ اس نے لکھا تھا وہ سب بھی اس کے پیچھے پیچھے آ جائے گا من شانت ہو جائے من میں شانت آ جائے ہم دیکھتے ہے کہ جیون میں اور اس لسٹ کو پورا کرنے میں ہم لگے ہوئے پرانت شاید perhaps peace of mind is not included in that list and perhaps we are just wandering from pillar to post searching the unknown and yet we are far away from it من شانت ہو جائے من ستھر ہو جائے من اسی ایک ایسے بندو تک پہنچ جائے جہاں پر سب کچھ جیون کا جو لکش ہے جیون کا جو عرط ہے وہ سمپور ہمیں سمجھ میں آ جائے کیا ایسا ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے آپ کل سے یہاں آئے پرسوں سے یہاں آئے اور کل سے آپ گیان کی بہت اوچی اوچی اور گہری باتیں سن رہے ہیں اور آپ نے ایک بات انبھو کی ہوگی کہ جیسے ہی اس واتاورن میں آئے ہو یہاں آتے ہی اس واتاورن میں کوئی ایک چمت کارک شکتی ہے ایک ایسا vibration ہے یہاں پر کی جو بھی یہاں آتا ہے اس کے من میں جو تناو ہے جو stress ہے وہ tension ہے وہ کھچ لیتا ہے کوئی تو کون کھچتا ہے یہ تناو کون سے vibrations کون سے پرکم کون سی ارجا اس واتاورن میں ہے یہاں کا واتاورن اور سنسار کے کسی railway station کسی airport کسی marketplace کا واتاورن کیا انتر ہے آپ نے جانا ہوگا کہ یہاں پر ایک magical power ہے یہاں پر ایک عدبھت سی شکتی ہے اور وہ جو شکتی ہے اور وہ جو power ہے وہ ہے silence کی power تو آج ہم اس ہی silence پر چرچہ کریں گے یہ silence ایک magical emulet ایک تاویز یا تابیز ایک ایسا تابیز ہے ہم نے سنا ہے بھارتی سنسکریت میں تابیز پہنتے ہے بھوت پریت یا بادھاؤ سے دور رہنے کے لئے آنبھو بہت ساری باتیں جو اب نہیں کر پا رہے وہ کر سکیں گے یہ مون کیا ہے کیسے اس مون کو جیون میں لائے رہے اگر یہ مون ہمارے جیون میں آ جائے تو کون سا پریورتن ہوگا ابھی ہم جو اس جیون میں دوڑ رہے بھاگ رہے وہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے ہماری جو اورجہ ہے جو ویائے ہو رہی ہے ہماری جو انرجی ہے جو ڈیسیپیٹ ہو رہی ہے کیا اسے روکا جا سکتا ہے کیا ایسا بھی کوئی لکش جیون میں لائے جا سکتا ہے کہ وہاں پر پہنچ کے ہم سمپور نتا کو پرابط ہوں گے ایک ایسا انبہ ہوگا a feeling of complete satisfaction ابھی آپ ہر ویقت کو دیکھو تو بس بھاگ رہا ہے کہاں بھاگ لکش اسپشت ہے تو سب سے پہلے مون کی پریبھاش اس سے بھی پہلے ہم سبھی جانتے ہے کہ مون کئی پرکار کے ہے ایک ہے مکھ کا اور ایک ہے من کا اس مون کی چرچہ ہر دھرم نے کی ہے ہر شاستر نے کی ہے یہاں تک کی جو دھرموں کو نہیں مانتے اور نیتی کو مانتے موریلیٹی کو مانتے انہوں نے بھی اس سائلنس کی چرچہ کی ہے یہاں تک کی جنہوں نے اپنے جیون میں جھوٹا مون اپنایا وہ بھی اس کے فائدوں سے اچھوتے نہیں رہے تو یہ جو اکشر ہے مون تین اکشر ہے من کو اکرشت اکرشت ارثات ہٹانا نکار اس سنسار کے واتا ورن سے اپنے من کو تھوڑا سا لگ کرنا اور اسے اندر لے جانا ہماری جو بھی دوڑ ہے وہ بہار کی ہے ہم سنسار سے جڑے ہوئے ہے اس کا ایک کارن ہے سپیچ مخرت اور ادھیاتم کی جو جرنی ہے ادھیاتم کا جو سفر ہے وہ ہمیں اندر لے جانے والا اور جس جس کو اندر جانا ہے اس کو اپنے آپ کو بہار سے تھوڑا توڑنا ہوگا وہ کہانی آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ کچھ لوگ بہت شراب پی گئے اور کسی ناؤ میں بیٹھے اور رات بھر ناؤ چلاتے رہے صبح ہوئی ان کو لگا شاید ہم بہت دور پہنچ گئے ہے پرنت جب دیکھا ساری ناؤ پتوار چلاتے رہے دیکھا وہ لوگ وہی ہیں کیونکہ ایک کام وہ بھول گئے تھے کون سا تھا وہ کام ناؤ کو کنارے سے چھڑانے کا ناؤ بندی ہوئی تھی اسی طرح دو جگت ہے ایک جگت اس انترک جگت میں پرویش کرنا ہے چیتنا کے the highest point of consciousness the zenith of consciousness میں ہمیں اگر پہنچ نا ہے تو ہمیں بھی سویم کو اس بھائی جگت سے کچھ سمی کے لیے الگ کرنا ہوگا سویم کو اور یہ جو مون کی یاترہ ہے یہ ادھی اتم کی یاترہ مہاتمہ گاندھی نے ایک جگہ بہت سندر بات لکھی ہے ینگ انڈیا جو نیوز پیپر تھا اس میں یہ بات آئی ہے 6 اوگسٹ 1925 انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب افریقہ میں تھا تو وہاں پر ایک بار ایک trappist monastery تھی ایک trappist نام کا مت تھا جہاں پر کچھ سنیاسی رہتے تھے لگ بھگ پاچ سو سے بھی جیاد اور میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر سبھی چپ ہے وہاں سبھی مون میں ہے تو اس مٹھا دیکش سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو کون سی یہ سب لوگ silent کیوں ہیں یہاں لئے لئے ڈبشами یا ڈبشم پوچھا ہ Berg سو Tu جنب ان سو من اک جنب ہم اور جنب حس نہ انتہ کرن میں انتہ چیتنا میں انتہ کی گہرائی سے جو آواز اٹھ رہی ہے اس آواز کو ہم کیسے سنیں گے اور کیا بولنا ہے اور کب بولنا ہے اور کتنا بولنا چاہیے یہ ہم نہیں جانتے اس لیے اس مٹھ کا یہ نیم ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے مانورت اسے دھارن کیا کرائے جاتا ہے انہوں نے لکھا ہے اپنی جیون کہانی میں the story of my experiment with truth میں proneness to exaggerate proneness to exaggerate proneness to suppress or modify the truth is natural tendency of man and silence is necessary to surmount it ہم ستھ کو modify کرتے ہیں ہم ستھ کو دباتے ہیں ہم ستھ کی atishvayogti کرتے ہیں اور اس ایک بات کے لئے silence is must without silence you can never realize the ultimate truth ایسی بات انہوں نے اپنے جیون کہانی میں لکھی ہمیں یاد ہے ہمارے اپنے جیون میں بہت سمیں پہلے جب ہم نے 12th standard کی exam دی تھی اس کے بعد یہ کتاب ہمارے ہاتھ آئی تھی the story of my experiment necessary to surmount it اس ایک واکیا کو پڑھ کے ہمیں یاد ہے وہ کتاب پڑھتے پڑھتے ہم چھ ماس مون میں چلے گئے تھے six months of silence just with this line and that was the turning point of my life جو سنسار کی اور جانے والا مارگ تھا وہ ایک دم سے turn ہو کر ادھیاتما کی اور turn ہو گیا جب ہم نے پہلی بار پڑھا کہ the goal of this life is God realization is جیون کا لکشہیشور پرابتی and the next line was the only goal of life is God realization and such profound silence I was enveloped in such deep silence پہلی بار ہمیں پتا چلا کی جیون کیا ہے جیون کا لکش کیا ہے اس مون کا کیارت ہے اب تک جو من بہار بھاگ رہا تھا من جو اتنا چنچل اس کی گتی بہار تھی ایک دم سے turn اندر ہو گئی اور وہاں سے ہمارا ادھیاتمک سفر چالو ہوا اس من سے تب من کیا ہوتا ہے ہمیں پتا نہیں تھا پرندو ہمیں یاد ہے وہ جو چھے ماں ہمارا ریزلڈ بھی آ گیا ٹویل سٹینڈرڈ کا ہم کو بہت اچھے مارکس بھی مل گئے پی سی ایم پی سی بھی دونوں گروپس میں پرندو من ایک ایسی ستھر عوستہ میں پہنچ چکا تھا کہ ہم نے پایا کہ جو جو ہم سوچتے تھے وہ وہ ہوتا تھا جو جو ہم سنکلپ کرتے تھے وہ ہوتا تھا ہمیں ادھیاتمک کیا ہے پتہ نہیں تھا ہاتھ میں کیولے کی کتاب تھی اور اسے کتاب نے جیون بدل دیا من کو باہی اچیتنا سے ہٹا کر اندر لے جانا سویم کو دیکھنا سویم کے بارے میں سوچنا شاستروں میں شبد ہے سوارت واسطوک میں سب سے ادھیاتمک شبد ہے پرندو غلط ہاتھوں میں پڑا ہے سوارت ارتات سو کے ادھیاتمک انتی کے لئے کیا گیا پرشارت اپنے مکھ کو انتر مکھی کر دینا اور سویم کو دیکھنا یہ ہمون ہے مون ارثات کیول نہ بولنا نہیں ہے مون ارثات سوچنتن مون ارثات آتم چنتن مون ارثات آتم نیرکشن مون ارثات self analysis مون ارثات self introspection مون ارثات retrospection مون ارثات آتم ملیانکن self account self analysis ہم دیکھتے ہیں اتنا ہمیں بولنے کی اچھا ہے اتنا ہمیں بولنے کی اچھا ہے مون کی ایک پریبھاشہ ہے یہ بولنے کی جو اتیجنا ہے اس کو روکنا یہ جو پاگلپن ہے بولنے کا کہاں اس پر نینترن کرنا سننا ہم نہیں چاہتے listening we don't want we want to speak we want to speak اور کہیں نہ کہیں اس پیچ نے ہمیں اپنے آپ سے بہت دور کر دیا ہے پہشات جگت میں سائیکولوجیسٹ ہوئے ہے کال جنگ سگمن فرائیڈ کا نام آپ نے سنا ہے اسی کے شش اس نے لکھا ہے اپنے جیون میں ایک بہت سندر بات اس نے لکھا ہے کہ ان کا ایک منٹل ہسپیٹل تھا اس منٹل ہسپیٹل میں دو پاگل تھے اور کال جنگ نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان دونوں کی باتیں سنو وہ دونوں کیا بات کرتے ہیں تو اس نے ان کا جو کمرہ تھا جو سیل تھا کان لگا کر وہاں بیٹھا اور سنا کہ وہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں دیکھا کہ ایک پاگل بول رہا ہے اور جب وہ ایک بول رہا ہے دوسرا چپ ہے پھر دوسرا بولنا چالو کرتا ہے پرانتو جب دوسرا بولتا ہے تو پہلا چپ ہے پرانتو ان کے بول میں کوئی تالمیل نہیں ہے کچھ بھی بولے جا رہے ہیں جہاں وہ پہلا بکتی بند کر رہا ہے بولنا دوسرا کچھ اور ہی چالو کر رہا ہے اسے بہت آشریہ ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے وہ دونوں کے پاس جاتا ہے اور کال جنگ ان سے پوچھتا ہے what are you doing تو وہ کہتے ہے کی جب ایک بولتا ہے یہ بولتا ہے تو میں چپ رہتا ہوں اور وہ بولتا ہے تو میں چپ رہتا ہوں because we know the laws of conversation ہم کیا کر رہے ہیں کیول باتچیت کے نیم نبھا رہے ہیں واسطہ میں جب کوئی دوسرا ویکتی بول رہا ہے ہم اسے نہیں سن رہے ایک ڈائلوگ ہمارے اندر چالو ہے وہ تو کیول ایک نمیت ہے وہ جیسے ہی رکتا ہے ہمارا جو اندر ایک ڈائلوگ ہے وہاں سے ہی ہم اپنا بول چالو کرتے ہیں and such intense desire to speak such intense desire to be extrovert اس ایک بات نے ہماری اورجہ کو نشت کیا ہے اس ایک بات نے ہماری شکتیوں کو نشت کیا ہے recent ابھی ابھی ایک study آئی united states سے اس میں لکھا ہے کہ we spent six point ہم اپنا موبائل فون جو ہے six point five times ایک گھنٹے میں check کرتے ہیں لگ بھگ ایک دن میں ایک سو پچاس سے بھی جیدہ بار جیدہ بار screen time اور ایک ایک سندیش کہو یا اس میں جو کال کہو they all pull our energy and they make and they make you extrovert من کے مہن تک آمیں پہنچائے گا اس کا مطلب یہ بھی نہیں سے نکلے وہ ایک انتر مکھی ستیتی سے نکلے اور یہاں آپ سب جو آئے ہو اسی ایک کاریا کیلئے آئے ہو سویم سے ہمارا جو کنیکشن اپنے آپ سے ٹوٹ گیا ہے اس کو پنا ستاپت کرنے کے لئے disconnect to reconnect disconnect from the world to reconnect سویم سے سویم کو جوڑنا ہندی میں کہوت ہے نہ بولے نو فائدے نہ بولنے کے نو فائدے جیسے ہم نے کہا بولنے کی اچھا speech کی desire اور اس no doubt speech is a very good art no doubt speech is a very good art but silence is even a greater art silence جو ہے اس سے کئی گنا ادھک ایک سندھر کلا ہے اور جب جیون میں silence آنے لگتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہونے لگتی ہے ابھی جو ہم بول رہے ہیں کئی سارے لوگوں نے اس پر research کیا ہے speech پر کیا کیا ہوتا ہے جب ہم بولتے ہیں تو بہت ساری باتیں نکالی ہیں جب بولتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو کہی گئی ہے وہ ہے اورجا نشٹ ہو رہی ہے نرر تھک بول ویار تھ بول اورجا کو کھیچ رہا ہے اس لیے مون شکتی سانچے کا ایک سورنی مارگ ہے you stop your energy from getting wasted swem ki conservation of energy is silence zین میں ایک بہت سندر کہانی سناتے ہے ایک ویکتی تھا جو جھوٹا zین master تھا اور جو اپنے آپ کو کہتا تھا master of silence وہ کیا کرتا تھا اس نے اپنے پاس دو شش رکھے تھے اور وہ جو دو شش رہتے تھے وہ بولتے تھے اسے کیونکہ کچھ آتا نہیں کے وجہ سے ہی he was very famous and people used to call him master of silence but in fact he was a pseudo master he didn't know anything he didn't know anything about zen nor religion nor truth nor God پرانت اس کی خیاتی بہت دور دور تک پہنچ گئی تھی دکھایا ہے ایک بار ایک ویکتی اس کے پاس آتا ہے جب بھی کوئی جگیا سو آتا تھا وہ اپنے دو ششوں کو ہمیشہ سامنے رکھتا تھا اور اشاروں سے بتا کر وہ اتر دیتے تھے but it so happened کہ ایک بار وہ دو شش کہیں چلے گئے تھے اور ایک جگیا سو سامنے آ جاتا ہے اب اس کا مون ہے وہ جگیا سو گھبرا جاتا ہے اب کیا اتر دیا جائے اور وہ دو شش بھی نہیں تو وہ اوپر دیکھتا ہے اور نیچے دیکھتا ہے اپنے ششوں کو دھونڈنے کیلئے کہاں چلے گئے تو سامنے کا جگیا سو بہت خوش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر پھر وہ پوچھتا ہے ست کیا ہے تو وہ ویقت ماسٹر آف سائلنس ادھر دیکھتا ہے اپنے ششوں کو دھونڈنے کیلئے کہاں چلے گئے تو وہ سامنے کا جگیا سو اور جیدہ خوش ہو جاتا ہے پھر وہ پوچھتا ہے وہ جہن ماسٹر آنکھے بن کر دیتا یہ سوچ کر کہ ابھی میں کیا کر روحے پربو میری رکشہ کرو اندر سے ایسے بولتا ہے تو سامنے کا جگیا سو اور خوش ہو جاتا ہے پھر وہ جگیا سو پوچھتا ہے اس سنسار کے لئے آپ کا کیا سندیش ہے تو وہ جو ذہن ماسٹر ہوتا ہے اب تو میں ہار چکا ہوں میری پول کھل گئی ہے وہ ایسے دونوں ہاتھ سامنے کر دیتا ہے جیسے میں ہار چکا ہوں پر وہ سامنے کا جگیا سو اور جیدہ خوش ہو جاتا ہے راستے میں اس کو دو شش ملتے ہیں وہ شش کو کہتے ہے کہ تمہارے جو گروہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے وہ کہتے کیسے وہ کہتا ہے میں نے جب ان سے پوچھا ست کیا ہے دھرم کیا ہے تو انہوں نے اوپر دیکھا اور نیچے دیکھا اس کا ارث یہ ہوا کہ دھرم ارثات نہ کوئی اوچا ہے نہ کوئی نیچا ہے سمانتا پھر میں نے ان سے پوچھا ست کیا ہے تو انہوں نے ادھر دیکھا اور تو انہوں نے آنکھ بن کر لی اس کا ارث بھگوان کون ہے یہ بتائے تھوڑی جا سکتا ہے اور پھر میں نے پوچھا کہ آپ کا سندیش کیا ہے تو انہوں نے ایسے ہاتھ پہلا دیئے اس کا ارث یہ ہوا کہ یہ پورا جیون ہی اس کی سیوار تھے تو ایسی پہنچی ہوئی ہستی میں نے آج تک کبھی دیکھی نہیں even a silence which is a feigned one even a silence which is just for the sake of show off can take you to such an exalted stage so there are two types of silence silence کے اور دو پرکار ہے ایک سچا ایک جھوٹا real silence جو ہے وہ swatah آئے گا it will be the natural result اندر میں من اتنا شانت ہو گیا ہے اتنا شانت ہو گیا ہے کہ وہ اپنے آپ بول کم ہو گئے آپ نے دیکھا ہوگا آج صبح یہاں اٹھے تے آپ سبھی من کتنا شانت رہتا ہے اس سمیں کتنا ستھر رہتا ہے thoughts کتنے کم ہوتے ہیں اور وہ سمیں ہے we are most powerful جب ہمارے ویچار کم ہوتے ہیں تو جب وہ ویچار کم ہوتے ہے اس کی actually generation جو ہو رہی ہے وہ من کی ستیتی سے ہو رہی ہے من جتنا شانت ویچار کم اور بول کم تو this is real silence ایک وہ جو pseudo silence ہے بہت خطرناک ہے کیونکہ چبردستی دھارن کیا ہوا ہے کوئی آئے اور اس کو کہہ دو کی مون ورد دھارن کرو کیوں کرنا ہے کیا اس کا لقش ہے یہ سب باتیں اسے پتہ نہیں ہیں sometimes that is more dangerous کیونکہ وہ pressure کو کر جیسا ہے سہن کر رہا ہے کوئی سہن کر رہا ہے کرتے جا رہا ہے پران تو بول نہ نہیں ہے اب ایموشنل pressure بن رہا ہے وہ تو بہت خطرناک ہے اس silence کی ہم بات نہیں کر رہے ہم اس silence کی بات کر رہے جس میں من شانت ہو گیا ہے مہاتما buddh کے جیون میں دکھایا ہے کہ ان بات کو میں 40 سال سے آپ کو دیکھ رہا ہوں i am with you since 40 years آپ جس کروٹ پر سوتے ہو صبح اٹھ کے دیکھتا ہوں اسی کروٹ پہ ہو کیا آپ سوتے ہو یا نہیں سوتے ہو وہ کہتے ہے بہت سندر اتر ہے وہ کہتے ہے کہ میرا من اتنا شاند ہو گیا ہے کہ مجھے کروٹ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی کروٹ ہم بدلتے ہیں جب من بے چین ہوتا ہے من اشاند ہوتا ہے ill at ease uneasy من اتنا شاند ہو گیا ہے کہ I need not to turn side when are we tossing in bed when our mind is in the state of anguish when the mind is in the state of unrest that continuous unrest that state of turmoil doesn't allow you to sleep quietly you are tossing on the bed the whole night when man shant ho jay man sthir ho jay tab man swadha ghatit ho gah to a man is sacha man a man is juta man a man is man 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 speech jah kum ho jay man 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 jah joh shabda hum shabda hum kuheng us me a prachand prawa ho ga joh shabda hum bol raha e e e e shabda me power hai vani tejo mein ho gi shakti ho gi us me e silence ka or purity ka bal ho ga us me joh hum bol raha us se bhi jah jab hum nahi bol raha dho shabda or dho vaakkiy ke biech joh antral hai us antral mein bhout kuch hum khe raha ho ge chandriyam on artha all senses are in the stage of silence all senses this tongue these ears these eyes everything is running outside everything everything wants to seek something which is unknown chandok ki upanishad mein ek jagah likhha hai vaani jo hai wo chautha pair hai atma ka vaani jo hai speech is the fourth foot of soul aakh naakh kaan ye teen pair aur chautha pair hai vaani vaak sayyam jis 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 ne sayyam kiya hai vaani ka unki vaani adbhut ho gai indriya sayyam vaak sayyam aur chautha hai shushupti sayyam jis mein chit ki joh vritti ya hai wo bhi sayyam it ho gai abhi 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 nne antar rash yoga divas manaya vishwabhar me yoga ki bho mahimah hui yoga ka phir se nye sire se prachar aur prasar ho raha hai parandu yoga arthaat keval voh sharirik kriya nai hai chit vritti niro da ha iti yoga chit ki joh vritti a hai vritti or modifications of chitta the restrained of those modifications of chitta is yoga to chothya prakara ka silence hai shushupti maun jis me chitta ki vrittiya joh hai joh bhag rahi hai woh bhi shant ho kai hai woh tak pohuch na hai woh laksh hai aur yie joh sampo na meditation hai woh hai kya swem ke man ko shant karna sthir karna meditation joh hai woh woh koi doing ki kriya nahi hai it is the art of being meditation joh hai woh doing ki kriya na ho kar kya hai art of being kriya eek bohut sundar zen story hai jis me bata ya gya eek zen master e banke cheen ka eek bohut bada sambrat souchta hai mujhe is mat me jana hai is ashram me jana hai johan par lak bhak pach hazaar se bhi adhik zen monks rehte sanyasi rehte hai aur mujhe dekhna hai ya ki har eek baat to woh raja us mat me aata hai aur woh banke ho ta hai mat dhya kshya woh unko har eek cheez dkhata hai wohan ki ye joh hai bhojan hale dinner kitchen hai ye snan grh hai ye joh hai johan par johan rehnene wale logu hai woh yohan par ghoom te hai yohan te hai yohan snan kar te hai yohan bhojan kar yohan bhojan kha te hai pere beach me bhoj bhoj bhaj 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 mani dheta aise jayse ki us nne sunai nai phir se raja bhaar bhaar puchta hai khi ye joh johan beach me itna bhaj hall bhaj hai wahaan aap kya kya kerte ho johan mandir ke johan parant tu woh zen master dhyan nai dheta poora jab ghoom ke ho jata itna bhaj ashram raja kata hai me itni baar aap ko puchha ek baar to bata do ye joh sthaan hai itna bada joh beach me hai wahaan aap loog kerte kya ho to zhen master kata hai mein kaise bata ho mujhe bhaot mushkil me dal diya aap ne kyunki ye joh sthaan hai wahaan hum kuch kerte hi nai hai ye hum do anything this is not the place of doing but this is the place of being hum yahaan kya kerte hai kuch kerte hi nahi hai kuch karnane ke vajay se hi to kad pad hui hai atma jo hum hai hum haraja vashtavik swaroop hum na bhaot kuch kiya is kili hum bhaar bhaag chale kai the ways to stop now from all the problem has arisen because we have gone out now we have to come back abhi hum hame phir se wohi ana hai jahaan hum hai to hum chaar prakare ke maun ki baat kar rahe the din bhar subhe se lekar raat tak hum bol rahe hum bol rahe hum bol rahe hum bol shawthar nne likhha hai ki mujhe hum chis ke liye pashkata karna pada jiwan mein joh main nne bol di us chis ke liye min kam pashkata kia joh main nne boli hi nahi itni sundar baat hai I always repented for those things which I have spoken and never for those things which I have not spoken sabhe se lekar rat tuk hum bol raha bol raha bol raha bol raha bol raha yadhi hum mese kisi ko ikanth me rakh diya jayai ki aap ko kisi se kuch nye bolna hai to shayad bêche nye ho jayai is kardh hum joh bol raha hai eek surak shah hai hum aap me nye rhena chate aap nye stith ho na chate is liye kisi or ka hum nye sahara liya woh to khunti matr hai jis par hum aap nye aap konga raha hai bol nye se kya 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 hota hai hum bol nye kya mahimah aaj nye kya 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 chrcha kar kya 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 اتنا کچھ بول دیتے ہیں جو ہمیں بولنا نہیں چاہیے جب ہم بولتے ہیں بہت ساری سویم کی پرائیویٹ باتیں جو کی ریویل نہیں کرنا چاہیے وہ بھی نکل جاتی ہے مہاتمہ گاندی ہر سموار کو مون رکھتے تھے ایک دن پورا مون نہ بولنا اروند مہارشی نے سترہ سال مون رکھا اور جب اس مون سے یہ لوگ باہر نکلتے تھے ان کے اندر ایک فریشنس رہتے تھے سائلنس is the sleep that refreshes wisdom جب ہم بول رہے ہیں دوسرے کے بھاؤ کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے ہمارا سارا دھیان کہیں اور ہے جب ہم بول رہے ہیں اور سارے دن بھر بولتے رہتے ہیں کتنا ٹائم ہمارا جا رہا ہے کتنی انرجی جا رہی ہے جیسے ہم نے کہا ہمارے اپنے جیون میں وہ جو سمیہ تھا جس میں ہم مون میں چلے گئے تھے ایک پھر سے ایسا ایک سمیہ آیا جب ہم کو یہ لگا کہ جیون کا لکش یدیشور پرابتی ہے تو میں کیا کر رہا ہوں بہت سارے ستسنگ سنے سنسار میں اور ان ستسنگوں کو سنتے سنتے پھر ایک بار ہم کو یاد ہے آفٹر انٹرنشپ ایم بی بی ایس کے بعد پھر سے من ایسے ہی مون میں چلا گیا اس پیرٹ میں انٹنس ڈیزائر ایک جنم ہوئی ردھے میں کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں میں کیا کر رہا ہوں کس لیے ہوں کیا کیول پیشنس کی سیوہ کرنا ہی جیون کا لکش ہے کیا اس سے بھی پرے کوئی ستی ہے جسے مجھے جاننا ہے کیا یہی ہائیس چیتنا کی عوستہ ہے ایسے بہت سارے پرشنوں اٹھے اور اس خوج نے ہم کو اس سنستہ تک اس یجنے تک پہنچایا وہ خوج that quest اور جب جب من سوٹ ہوئی شانت اور من میں چلا جاتا ہے نئے ریویلیشن ساتے ہیں نیو ٹرُتز ایمارج پرکھنے کی جو شکتی ہے ہماری اتنی تیور ہو جاتی ہے اتنی تیز ہو جاتی ہے پاور ٹو ڈیسائیڈ پاور ٹو جج پاور ٹو ڈسکریمنیٹ ستے کیا ہے استے کیا ہے نیتی کیا ہے انیتی کیا ہے what is real what is unreal what is true what is untrue everything comes to us سب کچھ اپنے آپ ہم میں آنے لگتا ہے یدی ہم ایک دن یہاں بیٹھ کر آپ سبھی یہ دیکھیں کہ آپ جہاں کاریہ کرتے ہیں صبح سے لے کر رات تک سویم کو ساکشی ہو کر دیکھنا ہے سویم کو آپ پاؤگے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اگر وہی سارا کار چپ رہے کر کیا جائے جہاں اوش شکتہ ہے بس اتنا ہی بول کر کیا جائے تو شاید پرابس we would be more powerful تو ابھی سبھی دو منٹ کے لیے الٹ ہو کے بیٹھیں گے اس دو منٹ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کو اپنے آفیس کو جہاں آپ کاریہ کرتے ہے چاہے وہ کوٹ ہے یا اور کوئی ستھان اس کو سامنے لائیں گے اور سویم کو دیکھنا ہے صبح سے لے کر رات تک میں آتما دیکھ رہی ہوں سویم کو اس دان کو جہاں میں کاریہ کرتی ہوں ایک ویہنگم درشتی اپنے کاریہ کشیتر بر اپنے دیکھ رہا ہوں کیسے اٹھتا ہوں کن سنکلپوں کے ساتھ اٹھتا ہوں کیسے تیار ہوتا ہوں کیسے بھاگ رہا ہوں یا بھاگ دوڑ دیکھ رہا ہوں اپنے آفیس کو دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کتنے لوگوں سے مل رہا ہوں دیکھ 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 رہا ہوں سویم کو سویم کو یہ کون سا ٹریڈ آف فالسود ہے کیا یہی میرا جیون ہے دیکھ رہا ہوں بھیکاریو کیا یہ نوائز کہیں کھو تو نہیں گیا کیا یہی جیون کا سطح ہے لگاہ لئے دیکھ می رہا ہوں کی کنم ہم کی کنم اس警覦 اسا اسے یہاں مجھے جو میں مجھے یہاں مجھے لئے مجھے لئے جو میں مجھے لئے میں مجھے میں رہاuesday میں رہا اور مجھے لئے یہاں مجھے لئے جنے میں مجھے لئے اس کے لئے مارک و مائن سنسا میں جانبا ہوں تجھو مجھو 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 where is that inner peace where is that bliss where is that joy where is that ecstasy of life I remember those spirits of my childhood how carefree I was how close to nature is this the goal of life is this what I have achieved this wealth this property this technology but who I am I love it I love it more me I love it I love it یہی میرا نجدہرم ہے یہی میری نجدہ ہے میں ایک عدی شاند جیتن آتما ہوں اور یہی جیون کا واسطہ ایک سوروپ ہے ہم شاند ہے اشور کے بگیچے میں ایک انگور کی بیل تھی کبھی اور اس بیل نے ایک دن کہا اشور سے ہے پربو میں پریشان ہو گئی ہوں اس بیل نے اشور سے کہا کہ میں پریشان ہو گئی ہوں کتنا میں بڑھوں کتنا میں آگے جاؤں اور اس نے گھوشنا کر دی میں نہیں بڑھوں گی میں نہیں بڑھوں گی وہ جو بیل تھی بگیچے کی جو بڑھتی تھی بھگوان نے کہا جیسی تیری اچھا تجھے کیا آوشکتہ ہے بڑھنے کی پرندو وہ بیل بڑھتی گئی وہ بیل بڑھتی گئی کیوں کی بڑھنا ہی اس کا سبھاو ہے بڑھنا ہی اس کا نج دھرم ہے کہانی وہیں پوری ہوتی ہے کہ وہ بیل نہیں رکی اس نے سنکلپ کیا پھر بھی نہیں رکی کیوں کی اس کا سبھاو ہی ہے بڑھنا اسی طرح ہمارا جو سبھاو ہے وہ بھی ہے شاند رہنا ہمارا جو سبھاو ہے وہ بھی ہے ستھر رہنا سویم کی وہ inner harmony سویم سے جو تدات میں آئے اس سے جڑے رہنا یہ جیون ہے یہ جیون کا لکشہ ہے سبھی نے دیکھا اپنے آپ کو دیکھا کیا دکھائی دیا کیا ہم شاند دکھائی دیا جتنے شاند ہم یہاں ہے کیا اتنے ہی شاند وہاں ہے جتنے ہی ستھر یہاں ہے کیا اتنے ہی ستھر یہاں ہے جتنے ہی چنتاؤں سے مکت یہاں ہے کیا اتنے ہی چنتاؤں سے مکت وہاں ہے شاید نہیں کیوں کیوں سویم سویم سے پھوچنا ہے یہاں جو آپ آئے ہیں ہم ایک بات کہیں گے یا کسی کے کہنے سے نہیں آئے کسی کے بلاوے سے نہیں آئے کسی نے آپ کو آمن ترن دیا اس لئے یہاں نہیں پہنچے شاید جن جن جو پنیا کیا ہے اس پنیا نے ڈھکیل کر یہاں تک پہنچایا ہے کیوں پہنچایا ہے کیوں کی جس ستھان پر آپ اپستیت ہو یہ جو ستھان ہے یہ سادھرن ستھان نہیں ہے اس سنسار میں اسنگ کے ہزاروں تیرتھ ہیں پرانتو ان تیرتھوں میں یہ مہا تیرتھ ہیں کیونکہ یہ وہ ستھان ہے جہاں پر سویم بھگوان کا اوترن ہوتا ہے یہ وہ ستھان ہے جہاں پر اسنگ کے آتماؤں نے اپنے جیون کو اپنے یوون کو اس یقی کی ویدی پر ارپن کیا ہے ایسی سمرپت آتمائے اس سنسار میں اور انیتر کہیں پر نہیں ایسی آتمائے ایسے ویقتی جن کا جیون ایک اشوریہ پریم کی دھارہ سے بہ رہا ہے جن کے جیون میں وہ پرم شانتی کو انہوں نے پایا ہے اس اوشن آف پوزیٹیویٹی میں آپ اس سمیں اپستیت ہو اس لیے یہاں آتے ہی من شانت ہو جاتا ہے شد سنسکریتی کا یہ دویپ ہے ایک اور آپ یہاں جو آئے ہو اپنے آپ کو اس شانتی سے بھرنے کے لیے سوچندن کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس مون سے بھرنے کے لیے تاکہ یہاں سے جب جاؤ تو یہی مون وہاں پر رہے جیتنا کی وہی ستتی وہاں رہے وہاں کہیں کھو نہ جاؤ تو ہم بات کر رہے تھے بولنے کے بارے میں جب بولتے ہیں تو اتنی ساری باتیں ہو جاتی ہیں دند ہوتا ہے سنگرش ہوتا ہے جھگڑے ہوتا ہے ویواد ہوتا ہے ڈیبیٹ ہوتا ہے ارشہ دویش اتپنہ ہوتا ہے اور جب ہم شان تو ہوتے ہیں تب کیا کیا ہوتا ہے H.G. Wells ایک انگلیش آتھر ہے 1911 انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کتاب کا نام تھا Country of the Blind Country of the Blind اس میں دکھایا ہے ایک ویقتی ہے جس کا نام ہے نونیس وہ جو ویقتی ہے ایک بار بھٹکتے بھٹکتے ایک پہاڑی کی چوٹی پر جاتا ہے اور وہاں سے نیچے گر پڑتا ہے اور ایک نئے جگت میں پرویش کرتا ہے یہ جو جگت ہے ایسے لوگوں کا جگت ہے جو سنسار کے مینسٹریم سے باہر ہے انہیں سنسار میں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی پتا نہیں ہے He reaches that valley of unknown people اور وہاں پر سبھی لوگ اندھے ہیں blind ہیں کیونکہ بچپن میں ہی سبھی کو ایک ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ بچپن میں ہی سبھی اندھے ہو جاتے ہیں He reaches that country of blind اور یہ جو ویقتی ہے اس نے ایسے دیش کے بارے میں کبھی بچپن میں کہانیوں میں سنا تھا کہ ایسا ایک دیش ہے کہ جہاں پر سبھی اندھے ہیں وہ سوچتا ہے میں تو راجہ ہوں یہاں پر one eye is king in the world of blind even one eye تو وہ وہاں رہنے لگتا ہے پرنتو وہاں کہ جو لوگ ہوتے ہیں سب اندھے ہوتے وہ دیکھتے ہیں یہ جو ویقتی ہے یہ الگ ہے اسے کوئی بیماری ہے اس کی جو آنکھیں ہیں یہ شاید کوئی دوش ہے اس کے شریر میں وہ وہاں کام کرنے لگتا ہے دکھایا ہے اس کہانی میں کہ وہ جو ویقتی ہے جس گھر میں کام کرتا ہے جس ویقتی کے یہاں اس کی جو ڈاٹر ہوتی ہے اس کی بیٹی اس سے اسے پیار ہو جاتا ہے اور وہ پیار اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے وہ پرستاو رکھتا ہے کہ I want to marry تو سارا گاؤ ویروت کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ جو ویقتی ہے یہ کوئی وکشپت ہے بیمار ہے باقی سب تو ٹھیک ہے پر یہ جو آنکھیں جو دکھ رہی ہیں یہ پہلے ہٹاؤ اس کے بعد ہی یہ شادی ہوگی نہیں تو نہیں وہ کہتا ہے what is this میں اپنی آنکھیں کو کیسے نکالو یہ تو سب آپ لوگ اندے ہو میرے پاس تو آنکھ ہے پر وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں وہ جس سے اس کی پیار ہو جاتا ہے اس سے بات کرتا ہے بہت بات کرتا ہے اور آخر وہ مان جاتا ہے اس پیار کی خاتیر کہ ٹھیک ہے میں اپنی آنکھیں نکال لوں گا شادی کرنے کے لئے دکھایا ہے کہ دوسرے دن صبح آنکھ نکلنے والی ہوتی ہے اس کی آنکھیں صبح صبح وہ پہاڑیوں پر چڑھتا ہے اور وادیوں کو دیکھتا ہے اس سورج کو دیکھتا ہے اس شتش کو دیکھتا ہے ان فولوں کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اتنا سندر یہ اور میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں اور وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اس کے موڈیفائیڈ ورشن سے اس میں دکھایا ہے کہ وہ اس لڑکی کو لے کے بھاگ جاتا ہے یہ کہانی ہم کیوں بتا رہے ہیں آپ کو کہانی یہی تک ہے اور اس کا بہت سارا وستہار ہے جب کوئی ویقتی شانت ہوتا ہے اور وہ بولنے والوں کے دنیا میں پہنچتا ہے تو سب اس کا ویروت کرتے ہیں سب کہتے ہیں تم you are abnormal you become like us then only we will accept you otherwise not but the one who has tested the melody of silence the one who has known the rhythm of silence the one who knows the ecstasy of silence the one who has tasted that rapture of silence he cannot get deceived by anybody because you know the highest power Swami Vivekananda has said the greatest silence are fed the highest powers are manifested when we are calm when we are silent no matter how eloquent somebody is no matter how fluent somebody is the greatest fluency the greatest eloquence is of silence ہماری سنسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے ہماری جو سمویدن شیلتا ہے وہ اتنی ادھک بڑھ جاتی ہے کہ دوسروں کے منوں میں کیا چل رہا ہے وہ ہم جان سکتے ہیں جب ہم شانت ہو جاتے ہیں ہر پرستیتی کو ہم ریٹ کر سکتے ہیں یہاں تک کی کیا ہونے والا ہے اس کی بھی ایک پوروکلپنا ہمارے من میں آنے لگتی ہے heightened sensitivity is the result of silence دوسروں کے بھاو کو بھاوناو کو اچھاو کو ہم سمجھ باتے the maximum conflicts which are going on in the world is because of not understanding other person everybody is trying to prove that I am right and perhaps that is the reason of all our conflicts heightened sensitivity تیسرا جب امان ہوتے ہے ہمارے اندر ایک جاگران گھٹیت ہوتا ہے a stage of awareness a stage of awakening the heightened stage of awakening جن چیزوں کو ہم نے اب تک نہیں سمجھاتا اچانک سمجھ میں آتی ہے جن باتوں کو اب تک ہم نے نہیں جانا تھا جیون میں جو گھٹنائے ہوئی تھی اب تک وہ پرشن چند ہے ہو یہ کیوں ہوئی اچانک سے اچانک سے اس کے پیچھے کا جو رہس ہے وہ کھل جاتا ہے heightened awareness heightened stage of awareness next یہ جو نسرگ ہے یہ جو پرکرطی ہے اس پرکرطی میں پرکرطی سے ہمارا کچھ سمبند ہے ہم توٹ چکے ہیں اس پرکرطی سے ہمارا جو ہے بہت بڑا distance بیچ میں ہو گیا ہے جیسے ہی ہم شانت ہوتے ہیں اس پرکرطی کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہے یہاں کا باتاورن آپ سب کو کیسا لگ رہا ہے کیسا ہے ہم سبھی سے پرشن ہے یہاں کا باتاورن کیسا لگ رہا ہے کیسا نسرگرم میں باتاورن ہے چار اور ہریالی پہاڑ یہاں آتے ہی من جیسے کھل جاتا ہے من سے بھی یہی ہوتا ہے اس پرکرطی سے ہمارا جو سمبند ہے ہمارا جو تداتم ہے ہمارا جو ریلیشنشپ ہے وہ پھر سے ستھاپیت ہو جاتا ہے ابھی ہم پھر سے تین چار منٹ کے لیے ستھر بیٹھیں گے کچھ آوازیں آپ کو سنائی دے گی کچھ پرکرطی کی آواز ہوگی اور یہ ابھیاس آپ کو روج کرنا ہے یہاں سے جانے کے بعد بھی چاہے تو آپ آنکھ بن کر سکتے ہیں اور جو بھی آواز ابھی آپ سنیں گے سمپورن فوکس اس آواز پر کرنا ہے وہ پرکرطی کی آواز ہے وہ چڑیوں کی چہچہاٹ کیول اور کیول وہ آواز سنائی دے اور اپنے من کو اس آواز پر کیندریت کرتے 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 شانت کر دینا یہ بھی ایک یوگ کا ابھیاس ہے تو سبھی اپنے شریر کو سمپورنا نشچل نشچل کر دے نچشت آواز پر کیوں کی طرpped میں اور میں موسیقی 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 آٹھ بجے تک کا جو سمیں ہے جتنا ہو سکے اتنا silence at least till 8 o'clock no talks دوسرا روج صبح کے سمیں کچھ سمیں سویم کو مدیتشن میں ستھر کرے اور کچھ سمیں پرکرتی کے ساتھ جو آوازیں ابھی ہم نے سنی ایسی ہی روز ہم پرکرتی کے سانتیا میں جائے and try to appreciate the beauty of nature and then you will start realizing the difference of the breeze, the difference of the breeze of one season from another season then you will start hearing the voices of those birds whom you never heard before what is this life full of care we have no time to stand and stare no time to stand beneath the bow and stare as long as ship and cow a poor life this is full of care we have no time to stand and stare W.H. Davis نے لکھا ہے کہ ایک ایسا یہ جیوانے سمیہ ہی نہیں ہے تو یہ دو کاریا تیسرا سارے دن بھر میں بیچ بیچ میں جیسے یہاں traffic control کا گیت بچتا ہے ویسے stop ہو جانا اور اس سائلنس میں سویم کو دیکھنا check yourself last three hours activities last four hours activities ہر تین تین یا چار چار گھنٹے میں بیچ بیچ میں رکنا چپ ہو جانا یا تو آنکھیں بن کر لینا ایک ستھان پر بیٹھ جانا and look back everything is alright check yourself am I in touch with myself I am lost touch with myself throughout the day evening evening time میں بھی sit down and review the entire day in the evening if possible again go for a very long walk very long walk walk کتنے لوگ کرتے ہیں سبھی کرتے ہیں ایک انگریزی author نے لکھا ہے میرا میرا پیتا جی کے ساتھ ایک بار جھگڑا ہو گیا میں گھر چھوڑ کر چلا گیا پیسے تھے نہیں پیدل جانے لگا چلنے لگا چلنے لگا چلنے لگا پیتا جی کو کہا میں ایک تو آپ رہو گے یا میں رہوں گا اس گھر میں چلنے گیا چلتے گیا چلتے گیا پاچ کلومیٹر چھے کلومیٹر اور چلتے 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 ایسا لگا گلتی تو میری ہے walking transformed مجھے تو مافی تو مجھے مانگنی چاہیے اور لکھتا ہے کہ میں گھر واپس آگیا why that happened walking he mentions this in the benefits of walking so go in the company of nature enjoy nature evening again at night digital detox digital detox gmail email whatsapp social media کتنا ہم کو بہای مکھی کر رہے ہیں can we put an end to that for some time disconnect to reconnect all the social media all the messages all the calls at least for some time if possible can we become silent and some spiritual reading at night this is some of the homework this is some of the things you have to take from this and churn think contemplate cogitate on your own self on your own existence who i am what i am why i came in this world what is the goal of life where i am running is this the goal of life think deeply contemplate deeply go within yourself and begin this inner journey om shanty om to go to to the moon to go go